السلام علیکم دوستو ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرلیں اور نیچے موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کرلیں تاکہ ہماری ویڈیوز باقاعدگی سے آپ کے پاس پہنچتی رہیں مسلمانوں کی باقاعدہ فوج نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو جبرن بھرتی کرلیں وہ رضاکارانہ طور پر ایک لشکر کی صورت میں منظم ہو جاتے ہیں اور اپنے امیر اور سپہ سالار کی حکم و دولی کو گناہ سمجھتے ہیں ان کے خلیفہ عمر بن خطاب نے ہمارے خلاف لڑنے کے لیے رضاکار مانگے تو کوئی بھی تیار نہ ہوا آخر ایک شخص جس کا نام ابو عبید ہے اٹھا اور اپنے آپ کو محاذ کے لیے پیش گیا اس کے بعد رضاکار آگے آنے لگے یہودیوں نے مسلمانوں کو ہمارے جنگی ہاتھیوں سے ڈر آیا تھا انہوں نے مسلمانوں کو ہاتھیوں کی ایسی خوفناک باتیں سنائی تھی کہ یہ یقین ہو گیا تھا کہ خلیفہ ہمارے خلاف اور کوئی لشکر تیار نہیں کر سکے گا لیکن ان کا جو لشکر آیا اس کی تعداد دس ہزار تھی اس کا سالار ابو عبید ہے اس نے پہلی لڑائی میں ہی ہمارے دو جرنیلوں کو ایسی بری شکست دی کہ دونوں کو پکڑ لیا اور ایک کو قتل کر دیا اب تم نے کیا سوچا ہے قرآن نے پوچھا جالی نوس کو بولایا ہے رستم نے کہا وہ آ گیا ہوگا رستم باہر نکلا فارس کی فوج کا ایک نامور جرنیل تاریخوں میں جس کا نام جالی نوس لکھا گیا ہے باہر کھڑا تھا رستم اسے اندر لے آیا جالی نوس رستم نے اس سے پوچھا کیا تم نے نمارک کی لڑائی کا انجام سن لیا ہے جالی نوس نے کہا میں نے قاسد سے پوچھا تھا تفصیلات کا علم نہیں تفصیلات سن کر کیا کرو گے رستم نے بے دلی سے کہا مروان مارا گیا ہے اور جابان کسی طرح جان بچا کر عربوں کی قید سے نکل آیا ہے ان دونوں کے دستوں کے بچے کچھ آدمی کس کر جا پہنچے ہیں جہاں اپنے جرنیل نرسی کا لشکر خیمزن ہے تم فوراں کچھ دستے ساتھ لو سوار زیادہ لے جانا جالی نوس ملکہ فارس نے کہا جنگ کے مطالق تمہیں رستم ہدایات اور احکام دے گا میں صرف یہ کہوں گی کہ فارس ایک اور شکست کا متحمل نہیں ہو سکے گا ہم تو مسلمانوں کو ختم کرنے کا عہد لیے ہوئے تھے لیکن فارس کو بچانا مشکل نظر آنے لگا ہے آپ اب اچھی خبر ہی سنیں گی ملکہ فارس جالی نوس نے کہا درتشت کی قسم پہلی شکستوں کا بھی انتقام لوں گا جالی نوس نے اپنے دستوں کو تیار کیا مدائن پر خوف و حراستاری تھا فارس کے اس مرکزی شہر کے لوگوں کے کانوں میں یہی ایک آواز پڑھتی تھی کہ آج فلان جگہ سے فوج بھاگ آئی ہے اور آج مسلمان فلان شہر یا فرہ قسم پر قابض ہو گئے ہیں ان شہروں اور قسموں سے لوگ بھاگ بھاگ کر مدائن پہنچ رہے تھے اب شہر میں یہ خبر پھیل گئی کہ مروان شاہ اور جابان بھی شکست کھا گئے ہیں اور جالی نوس آگے جا رہا ہے مدائن کی گلیوں میں مجذوب سا ایک آدمی اوٹ پٹانگ بولتا اکثر نظر آیا کرتا تھا لوگ اسے کھانے کے لیے کچھ دے دیا کرتے تھے جب جالی نوس کمک کے دستے تیار کر رہا تھا یہ مجذوب شہر کے ایک دروازے سے باہر نکلا وہ حسب معمول کبھی اونچی کبھی دھیمی آواز میں کچھ نہ کچھ بولتا جا رہا تھا کسی نے اس کی طرف توجہ نہ دی وہ شہر سے کچھ دور چلا گیا آگے زمین نشیبی تھی اور درخت خاصے زیادہ تھے مجذوب نشیب میں اتر گیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا آجا آجا اسے آواز سنائی تھی جلدی آ یہ ایک آدمی کی آواز تھی جو ایک گھوڑے کی لگام پکڑے ایک گھنے جھنڈ میں کھڑا تھا اسے دیکھتے ہی مجذوب دوڑتا ہوا اس تک پہنچا سوار ہو جاؤ اور نظر نہ آؤ گھوڑے والے نے کہا ابو عبید نمارک میں ہوگا اسے یہاں کی پوری اطلاع دو تم نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے کچھ اور بتانے کی ضرورت نہیں مجذوب نے کہا مجھے جالی نوس کی کمک سے بہت پہلے ابو عبید تک پہنچنا ہے اللہ حافظ اور مجذوب نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی وہ کوئی مجذوب نہیں تھا بلکہ ایک ذہین اور دماغی لحاظ سے چاک و چوبند رہنے والا عربی مسلمان اشہر بن عصامہ تھا خالد رضی اللہ عنہ بن ولید نے جہاں فن حرب و زرب اور جنگی قیادت میں ایسا مقام پیدا کیا تھا کہ دشمنوں نے بھی انہیں خراج تحسین پیش کیا وہاں جاسوسی کا ایسا نظام قائم کیا تھا کہ دشمن کی نقل و حرکت کا انہیں خاصا قبل اس وقت علم ہو جاتا تھا انہوں نے خصوصی طور پر اقل مند اور جامباز قسم کے جاسوس دشمن کے شہروں میں بھیج دیئے تھے اشہر بن عصامہ انہی جاسوسوں میں تھا جو مجذوب اور پاگل بن کر مدائن میں کبھی داخل ہوا تھا شہر والے ہر روز اسے کہیں نہ کہیں بیٹھا کھڑا یا چلتا پھرتا اور کچھ نہ کچھ بولتا دیکھتے تھے لیکن یہ کبھی نہیں دیکھا تھا کہ رات کو وہ کہاں غائب ہو جاتا ہے وہ راتیں ایک عراقی عیسائی کے گھر میں گزارتا تھا یہ عیسائی دراصل عرب تھا اور مدائن میں جا کر آباد ہو گیا تھا اس کی ہمدردیاں عربوں کے ساتھ تھیں اس کے علاوہ مسلمان جاسوسوں کو اپنی پناہ میں رکھنے اور انہیں معلومات فرام کرنے کا اسے معافظہ ملتا تھا جالی نوس ابھی اپنے دستوں کے ساتھ مدائن سے نہیں نکلا تھا کہ عشر بن عسامہ صفحہ سالار ابو عبید کے پاس پہنچ گیا ابو عبید پاگنے جیسے حال ہلیے کہ اس آدمی کو دیکھ کر حیران ہوئے کہ اتنی اچھی نسل کا اور اتنا تندرست اور توانہ گھوڑا کہاں سے لائے میرا نام عشر بن عسامہ ہے اس نے اپنا تعرف کراتے ہوئے کہا مدائن سے آ رہا ہوں جاسوسی کے لیے کچھ عرصہ وہیں رہا خدا کی قسم ابو عبید نے کہا میں مان نہیں سکتا کہ تم جیسا آدمی جاسوس ہو سکتا ہے کیا کسی سالار کو جانتے ہو اگر مصنع بن حارسہ یہاں موجود ہیں تو وہ مجھے پہچان لیں گے عشر نے کہا مصنع بن حارسہ ابو عبید کے ماتحد سالار تھے انہیں بلایا گیا انہوں نے عشر کو پہچان لیا اور ابو عبید کو بتایا کہ یہ اپنا ہی آدمی ہے اب میری بات سنیں عشر نے کہا آپ کو شاید معلوم ہوگا کہ دجلہ اور فراد کے درمیانی علاقے میں کسکر ایک مقام ہے جسے سقاتیاں بھی کہتے ہیں فارس کی فوج کے بہت سے دستے وہاں قیام کیے ہوئے ہیں آپ نے جن دستوں کو شکست دیئے ان کے بھاگے ہوئے آدمی سقاتیاں چلے گئے ہیں وہاں کے جرنیل کا نام نرسی ہے رستم اس کے لیے کمک بھیج رہا ہے میرے حساب کے مطابق نرسی تک یہ کمک چار روز بعد پہنچے گی عشر بن عسامہ نے ابو عبید اور مصنعہ کو بتایا کہ جالی نوس کتنی کمک لا رہا ہے ابو عبید کے لیے یہ اطلاع بڑی قیمتی تھی ابن حارسہ ابو عبید نے مصنعہ بن حارسہ سے کہا جو تجربہ اب تک تجھے حاصل ہو چکا ہے وہ مجھے حاصل نہیں لیکن ہم جالی نوس کی کمک سے پہلے سقاتیاں پہنچ جائیں تو خدا کی قسم ہم ان کی کمر توڑ ڈالیں گے اللہ کا نام لے ابو عبید مصنعہ بن حارسہ نے کہا فوراں کوچ کا حکم دے تو نے امیر المؤمنین کی ہدایت پر عمل کیا ہے کہ کوئی قدم اٹھانے سے پہلے اپنے ساتھی سالاروں سے مشورہ کر لیا کرنا تو نے ٹھیک سوچا ہے اگر ہم فارسی جرنیل نرسی تک جالی نوس سے پہلے پہنچ گئے تو اسے الگ اور جالی نوس کو الگ شکست دے سکیں گے اور اگر یہ اکٹھے ہو گئے تو ہمارے لیے مشکل پیدا ہو جائے گی ابو عبید نے اسی وقت کوچ کا حکم دے دیا انہوں نے سالاروں نائب سالاروں وغیرہ کو بتا دیا تھا کہ وہ کہاں جا رہے ہیں اور حدف کیا ہے غزوہ بدر سے یہ روایت چلی تھی کہ مسلمان تعداد میں کم تھے دشمن نفری کے لحاظ سے تین گناہ طاقتور تھا اس کے پاس گھوڑے زیادہ اور ہتھیار بہتر قسم کے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں مجاہدین اسلام نے تعداد کی کمی اور ہتھیاروں کی کمتری کو جذبے اور جنگی فہم و فراست سے پورا کیا تھا اس کے بعد یہی روایت چل پڑی کہ مسلمان ہر دور اور ہر میدان میں کم تعداد میں لڑے اور فتح یاب ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجاہدین میں دوسری خوبی یہ پیدا کی تھی کہ کوچ اور پیش قدمی اس قدر تیز ہوا کرتی تھی کہ دشمن حیران رہ جاتا اور بوکلا اٹھتا تھا ایک وصف اور جو خالد رضی اللہ عنہ بن ولید اور ان کے پائے کے سالاروں نے اپنے مجاہدین میں پیدا کیا تھا وہ یہ تھا کہ نظم و نسک برقرار رکھیں اور حکم کے بغیر کوئی حرکت نہ کریں یہ تھی امیر کی اطاعت جسے مسلمان مذہبی فریضہ سمجھتے اور اس کی پابندی کرتے تھے لیکن یہ خوبی اس وقت کے ہر امیر اور ہر سالار میں تھی کہ وہ ذاتی معاملات اور پسند اور ناپسند اور تحصوبات سے پاک ہوتے تھے درے دجلہ اور فراد کے درمیان ایک وسیع میدان میں فارس کا جرنیل نرسی اپنی فوج کے ساتھ خیمہ زن تھا کسی بھی معرخ نے اس کے دستوں کی صحیح نفری نہیں لکھی یہ لکھا ہے کہ اس کی فوج مسلمانوں سے تقریباً اڑھائی گناہ زیادہ تھی اور اس وقت کے جدید ہتھیاروں سے مسلح تھی اور اس میں سواروں کی تعداد زیادہ تھی ہر سوار کے پاس ایک برچی اور ایک تلوار تھی علامہ شبلی نومانی نے اپنی کتاب الفاروق میں دو معرخوں بلازری اور ابو حنیفہ کے حوالے سے لکھا ہے فارسی جرنیل نرسی کے ساتھ بہت بڑا لشکر تھا اور اس کے ساتھ کسرا کے دو جرنیل آئی ہندویا اور تیرویا میمنا اور میسرا پر تھے یہ دونوں فارس کے مشہور اور جارے جرنیل تھے ہر لڑائی میں ہندویا فوج کے دائیں پہلو پر اور تیرویا بائیں پہلو پر رہتا تھا اور یہ اپنے دشمن کو گھیرے میں لے کر ختم کر دیتے تھے انہوں نے روم جیسی طاقتور فوج کو بہت بری شکستیں دیں تھی نرسی ان دونوں جرنیلوں کے ساتھ مدائن سے آنے والی کمک کا انتظار اتنی بیتابی سے کر رہا تھا کہ ہر صبح ایک سوار کو مدائن کے راستے پر آگے بھیج دیتا کہ کمک دور سے آتی نظر آئے تو آ کر اطلاع کر دے نرسی کی اس فوج میں کچھ ایسی صورت پیدا ہو گئی تھی جس سے فوج کا جذبہ مجروع ہو گیا تھا یہ صورت مروان شاہ اور جابان کے ان فوجیوں نے پیدا کی تھی جو نمارک کی لڑائی میں مجاہدین سے شکست کھا کر بھاگے اور سقاتیا نرسی کی فوج کے کیمپ میں جا پناہ لی تھی شکست کی خفت کو مٹانے کے لیے انہوں نے مسلمانوں کی بہادری بلکہ خونخاری کی ایسی خوفناک باتیں بتائیں جیسے مسلمان انسان نہیں جنات اور بھوت ہوں ہم جنوں بھوتوں سے تو نہیں لڑ سکتے بھاگے ہوئے ہر سپاہی کی زبان پر یہ الفاظ تھے نرسی کے دستوں کو یہ بھی پتا چل چکا تھا کہ نمارک میں فارس کے دونوں جرنیل پکڑے گئے اور مارے گئے ہیں جابان ابھی لا پتا تھا مورخ تبری نے لکھا ہے کہ جابان رستم اور ملکہ فارس کے سامنے جانے سے گریز کر رہا تھا اس سے نرسی کے دستوں میں مزید دہشت پیدا ہو گئی تھی اور یہ سب بزدل ہیں جو اپنے جرنیلوں کو مروا کر بھاگ آئے ہیں ایک روز نرسی اپنے دستوں سے خطاب کر رہا تھا یہ بھگوڑے غدار ہیں اگر میرا حکم چلے تو میں انہیں مقدس زرتشت کی آگ میں زندہ جلا دوں یہ غیرت والے ہوتے تو زندہ واپس نہ آتے اب یہ عورتوں کی طرح ڈرے ہوئے بے بنیاد باتیں کر رہے ہیں انہیں چاہیے کہ اپنے بھائیوں کا حوصلہ بڑھائیں اور اپنا قومی جذبہ مضبوط کر کے اہد کریں کہ مسلمانوں سے شکست کا انتقام لیں گے ان کی باتیں مت سنو یہ جھوٹ بول رہے ہیں کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ کی آج کی تقریر سے ان سپاہیوں کے لڑنے کا جذبہ مضبوط ہو جائے گا؟ شام کے کھانے کے دوران جرنائل ہندویا نے جرنائل نرسی سے پوچھا نہیں نرسی نے کہا میں ہر روز اپنے مخبروں سے سپاہیوں کے جذبے اور جنگی امور کے مطالق پوچھتا رہتا ہوں ان سب پر مسلمانوں کی دہشت تاری ہو چکی ہے خالد بن ولید کو یہ آسمان سے اتری کسی ہولناک مخلوق میں سے سمجھتے ہیں میں نے اسی لئے مدائن سے کمک منگوائی ہے کہ وہاں سے جو سپاہی آئیں گے وہ مسلمانوں سے بالکل نواقف ہوں گے اور مسلمانوں کے خوف سے آزاد ہوں گے ورنہ ہمیں کمک کی ضرورت نہیں تھی جرنائل سے تیرویہ نے کہا کمک کو پہنچ جانا چاہیے تھا ہم رستم اور ملک فارس کو اچھی خبریں سنائیں گے سقادیہ کو ہم مسلمانوں کا قبرستان بنا دیں گے ہندویا نے کہا ابو عبید کے مجاہدین کی پیش قدمی بہت تیز تھی لیکن راستے میں دریا حائل ہو گیا ابو عبید نے اس خیال سے لشکر کو روک لیا کہ دن کی روشنی میں دریا عبور کرنا خطرناک ہو سکتا ہے دریا عبور کرنے کے دوران دشمن آ جائے تو وہ تیروں اور پھینکنے والی برچیوں سے سب کو دریا میں ختم کر سکتا ہے رات کے اندھیرے میں دریا عبور کرنا تھا وہاں کشتیاں نہیں تھیں جن کا پل بنایا جاتا اتفاق سے ایک مقامی آدمی ادھر سے گزرا اس نے بتایا کہ تقریباً دو میل آگے کشتیوں کا ایک پل ہے جو فارس کی فوج نے بنایا ہے اور اس کے دونوں اطراف دن رات دو دو فوجی پہرے پر کھڑے رہتے ہیں رات کو چار جامباز مجاہدین کو آگے بیشا گیا پل سے ذرا ہی دور تین مجاہدین چھپ گئے اور ایک پہرے داروں کے پاس سورا گیا اس نے دونوں کو باتوں میں لگا لیا اور انہیں باتوں باتوں میں پل پر سے ادھر لے گیا تین مجاہدین جھاڑیوں کے پیچھے سے اٹھے اور ان دونوں فارسیوں کو دبوچ کر ان کے گلے گھنٹے اور مار دئیے ان کے کپڑے اتار کر دو مجاہدین نے پہنے اور پل کی دوسری جانب چلے گئے وہ صفاہی انہیں اپنے آدمی سمجھے قریب جا کر مجاہدین نے ان دونوں کو خنجروں سے قتل کر دیا ایک مجاہد پیچھے جا کر ابو عبید کو اطلاع دے آیا کہ راستہ صاف ہے ابو عبید نے پیش قدمی کا حکم دیا اور پل پر آ کر بے خوف و خطر دریا پار کر لیا جالی نوس اپنے دستوں کے ساتھ مدائن سے چل پڑا تھا لیکن اس کے سامنے بڑا لمبا راستہ تھا ابو عبید نے تو جالی نوس سے پہلے سقاتیا پہنچنے کی دوڑ لگا رکھی تھی اگلی شام ابو عبید کا لشکر سقاتیا کے قریب پہنچ گیا اس وقت لڑائی شروع نہیں کی جا سکتی تھی اب لشکر کو دشمن سے چھپایا نہیں جا سکتا تھا قریب ہی ایک گاؤں میں گئے اور اعلان کیا کہ رات کو گاؤں میں کوئی بچہ بھی باہر نہ نکلے اس کے ساتھ ہی گاؤں کے اردگرد پہرے کھڑے کر دیے گئے اس احتیاطی انتظام کے باوجود یہ توقع نہیں رکھی جا سکتی تھی کہ فارسیوں کو مجاہدین کے لشکر کا پتہ نہیں چلے گا فارسیوں کے اگلے دن کی لڑائی کی تیاری کو درہم برہم کرنے کے لیے یہ کارروائی کی گئی تھی کہ رات کو جب فارسیوں کا لشکر سویا ہوا تھا تو بیس پیس مجاہدین کی دو پارٹیوں نے ایک دوسرے کے بعد لشکرگاہ پر شبخون مارے دوسری پارٹی نے یہ کارروائی کی کہ شبخون کے دوران گھوڑوں کی رسیاں کار ڈالیں اور گھوڑوں کو تلواروں کی نوکیں چپو کر دوڑا دیا گھوڑوں نے کیمپ میں قیامت برپا کر دی ان دو شبخونوں نے فارسیوں کو جانوں کا نقصان بھی پہنچایا اور بہت سے سپاہی شدید سخمی ہو کر اگلے روز کی لڑائی کے لیے ہی نہیں بلکہ لمبے عرصے کے لیے میدان جنگ میں آنے سے معذور ہو گئے یہ تو نفری کا نقصان تھا اصل نقصان یہ پہنچا کہ ان دستوں پر پہلے سے ہی مسلمانوں کا جو ڈر بیٹھ گیا تھا اس میں اضافہ ہو گیا شبخون مسلمانوں کا خصوصی طریقہ جنگ تھا جس میں انہوں نے غیر معمولی مہارت حاصل کر لی تھی شبخون میں بڑے ہی مضبوط حوصلے اور جسمانی پھرتیلے پن کی ضرورت ہوتی تھی یہ اوصاف مسلمانوں میں ہی تھے اور یہ اوصاف مسلمانوں میں اس لیے تھے کہ وہ ایک نظریہ اور ایک عقیدے کے فروغ اور تحفظ کے لیے لڑ رہے تھے ان کے ذہن و دل میں اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی تھی غیر مسلم معرقوں نے بھی لکھا ہے کہ مسلمان اپنے مذہبی عقیدے کے جنون کی کیفیت میں لڑتے تھے اور دوسری قوموں کی فوجیں اپنے بادشاہوں اور جرنیلوں کے حکم سے لڑتی تھی یہ پہلو خاص طور پر پیش نظر رکھنے والا ہے کہ جس دور کی یہ داستان پیش کی جا رہی ہے اس دور میں مسلمانوں کی کوئی باقاعدہ فوج نہیں ہوا کرتی تھی سپاہ سالار سے سپاہی تک سب رضاکار ہوتے تھے سب اپنی رضا و رغبت سے ایک جذبے سے سرشار میدان جنگ میں جا دے تھے اس جنون اس نظریے اور اس جذبے کا یہ کرشمہ تھا کہ ابو عبید کے جانبازوں نے ایک ہی رات میں دو شب خون مارے اور دشمن کی جنگی تیاری اور خیمہ گاہ کو درہم برہم کر کے آ گئے ایک یورپی تاریخ نویس نے اپنی انگریزی کتاب اسلام اور آتش پرست میں لکھا ہے کہ فارسیوں کے اس کیمپ میں کئی سپاہیوں کو یہ کہتے سنا گیا کہ یہ حملہ آور یعنی مسلمان انسان نہیں صبح تلو ہو رہی تھی جرنیل نرسی ہندویہ اور تیرویہ رات بھر کے جاگے ہوئے تھے دستوں کو منظم کرنے کے لیے بھاگ دوڑ رہے تھے وہ دیکھو ایک بلند آواز تھی جس میں گھبراہٹ کا لرزہ تھا اس آواز کی گھبراہٹ سارے کیمپ میں پھیل گئی ہر کوئی ادھر دیکھ رہا تھا دس ہزار مجاہدین کا لشکر جنگ کی ترتیب میں آ رہا تھا کیمپ میں کھلبلی بپا ہو گئی حالانکہ فارسیوں کے نفری کوئی تیس ہزار تھی جس میں سوار زیادہ تھے ان کے تینوں جرنیلوں کی حالت بہت بری ہو رہی تھی کمک نہیں پہنچی نرسی بار بار کہہ رہا تھا دوسرے دونوں جرنیل اپنے دستوں کو ترتیب میں لا رہے تھے جالی نوس کمک لے کر مدائن سے چل پڑا تھا لیکن اس کے سامنے دو پڑاؤ کی مسافت تھی ابو عبید مسنہ بن حارسہ نے اپنے سپاہ سالار ابو عبید سے کہا کیا تم دشمن کو حملے میں پہل کرنے کا موقع دے رہے ہو ان کی تعداد اور ان کی گھوڑے دیکھو ابو عبید مجاہدین کے لشکر کو چار حصوں میں تقسیم کر کے سافارہ کر چکے تھے چوتہ حصہ محفوظہ کا تھا جسے ابو عبیدہ نے اپنے پیچھے رکھا تھا مسنہ بن حارسہ کی للکار سنتے ہی ابو عبید نے حملے کا حکم دے دیا انہوں نے دائیں اور بائیں پہلوں کے دستوں کو پہلے ہی پھیلا کر رکھا کہ حملہ ہوتے ہی وہ دائیں بائیں پھیل جائیں اور دشمن کے اقب میں جانے کی کوشش کریں مسنہ بن حارسہ دائیں پہلو پر تھے وہ خالد رضی اللہ عنہ بن ولید کے پائے کے سالار تھے اور خالد رضی اللہ عنہ کے ماتحط انہوں نے رومیوں کے خلاف گمسان کے مار کے لڑے تھے اور خالد رضی اللہ عنہ سے بڑے کارامت دعو پیج سیکھے تھے اس کے علاوہ مسنہ نے اہد کر رکھا تھا کہ فارسیوں کو فیصلہ کن شکست دے کر آتش پرستی کے باطل کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا ہے دس ہزار مجاہدین کا یہ لشکر مسنہ مدینہ سے ساتھ لائے تھے اس داستان کے شروع میں بیان ہو چکا ہے کہ مسنہ بن حارسہ خلیفت الرسول کی زندگی میں مدینہ یہ درخواست لے کر گئے تھے کہ انہیں ایک لشکر مل جائے تو وہ سلطنت فارس کو بنیادوں سے اکھار دیں گے اس وقت حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بستر مرک پر تھے انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو وسیعت کی تھی کہ مسنہ کو لشکر تیار کر کے دینا ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور مسنہ بن حارسہ نے جس طرح عراق کے لیے لشکر تیار کیا تھا وہ ہم پہلے تفصیل سے بیان کر چکے ہیں اب سقاتیہ کے مقام پر مسنہ دائیں پہلو پر تھے اور ان کے ساتھ سوار زیادہ تھے انہیں غالباً معلوم تھا کہ فارسی جرنیل ہندویہ اور تیرویہ پہلووں سے حملہ کرنے کے ماہر ہیں مسنہ اپنے دستوں کو بڑی تیزی سے اتنی دور باہر کو لے گئے کہ فارسیوں کا پہلو ان کے اندر آ گیا بائیں پہلو پر ایک صحابی سالار سلیت رضی اللہ عنہ بن قیس تھے انہوں نے بھی مسنہ بن حارسہ والی چال چلی اور اپنے دستے کو دور بائیں طرف لے گئے اور فارسیوں کے پہلو کو اپنے گھیرے میں لے لیا مجاہدین کا یہ حملہ ایسا اچانک اور اتنا شدید تھا کہ فارس کی یہ فاج زیادہ دیر ٹھہر نہ سکی پیچھے دریا تھا مسنہ اور سلیت نے پہلوں سے فارسیوں کو گھیرے میں لے لیا تھا فارسی سپاہیوں کا لڑنے کا حوصلہ پہلے ہی کمزور ہو گیا تھا گزشتہ رات کے شبخون نے الگ دہشت تاری کر دی تھی فارسی بڑھ کر حملہ کرنے کی بجائے دفاعی لڑائی لڑنے لگے اور ان کے ساتھ ہی باز نے بھاگنا بھی شروع کر دیا وہ دریا میں کود رہے تھے زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ میدان فارسیوں کی لاشوں سے اٹ گیا نرسی کا پرچم گر پڑا اس فتح کے بعد مجاہدین فارسیوں کی خیمگاہ اور میدان جنگ سے مال غنیمت اکٹھا کر رہے تھے اور عشر بن عسامہ سپہ سالار ابو عبید کو ڈھونڈتا پھر رہا تھا سپہ سالار عشر نے ابو عبید کو کہیں دور دیکھ کر پکارا اور اس کے قریب جا کر گھوڑے سے اترا کیا خبر لائے ابن عسامہ ابو عبید نے عشر سے پوچھا مدائن سے آنے والی کمک یہاں سے ایک پڑاؤ دور ہے عشر نے کہا آج رات مدائن کے یہ دستے بار سما کے قریب کڑاؤ کریں گے عشر نے میدان جنگ کی حالت دیکھ کر کہا خدا کی قسم آپ نے آتش پرستوں کی کمر توڑا لی ہے یہ اللہ کا کرم اور تیری محنت کا کرشمہ ہے ابن عسامہ ابو عبید نے کہا تو مدائن سے جو خبر لائے تھا وہ ہمارے کام آئی یہ تیری جاسوسی کا سمرہ ہے کمک کی نفری کتنی ہے اتنی ہی ہے جتنی کو آپ نے یہاں کاٹ بھی دیا ہے اور بھگا بھی دیا ہے عشر نے جواب دیا اس کا سالار جالی نوس ہے جسے فارس کے لوگ میدان جنگ کا دیوتا کہتے ہیں کمک میں سوار دستے پیادوں سے زیادہ ہیں عشر بن عسامہ بڑا ہی ہوشیار جاسوس تھا جو مدائن سے خبر لائے تھا کہ مدائن سے نرسی کو کمک جا رہی ہے اور نرسی سقاتیا کے مقام پر ہے ابو عبید نے جب اپنے لشکر کو سقاتیا کی طرف کوچ کا حکم دیا تھا اسی وقت عشر کو اس علاقے کی طرف روانہ کر دیا تھا جدر سے مدائن سے سقاتیا کو کمک نے گزرنا تھا عشر کے ذمہ یہ کام تھا کہ کمک کے مطالق جو بہت اہم اطلاع ہو وہ سقاتیا پہنچائے عشر یہودی پیشوا کے بحروب میں گیا تھا اور بروقت اطلاع لے آیا تھا کہ کمک بارے سما تک پہنچنے والی ہے اور رات وہاں پڑاؤ کرے گی لیکن سپسالار عشر بن عسامہ نے ایک اور خبر سنائی آپ کمک پر بے خبری میں حملہ نہیں کر سکیں گے میں نے راستے میں اس لڑائی سے بھاگے ہوئے سواروں کو بارے سما کی طرف جاتے دیکھا ہے میں نے دو سواروں کو واپس میں اس لڑائی کی باتیں کرتے بھی سنائے میں وہیں سمجھ گیا تھا کہ میرے بھائیوں نے سقاتیا کا میدان مار لیا ہے آپ کو سنبھل کر جانا پڑے گا دشمن نے کہیں گہت نہ لگا رکھی ہو میدان جنگ کے بگوڑے گھڑ سوار کچھ دیر تک بارے سما پہنچ جائیں گے ان سے اس لڑائی کی خبریں سن کر وہ اپنے دستوں کو رات کو بھی تیاری کی حالت میں رکھے گا اللہ ہمارے ساتھ ہے ابن عسامہ مسنہ بن حارسہ اور سلیت بن قیس کو بلایا اور انہیں بتایا کہ اشار کیا خبر لیا ہے کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ہم بارے سما کی طرف پیش قدمی کریں ابو عبید نے دونوں سالانوں سے پوچھا یا تم یہ بہتر سمجھتے ہو کہ جالی نوس کا یہاں انتظار کیا جائے دوستو آج کے لیے اتنا ہی اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے نیچے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجئے گا اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگے بان